اگر نماز میں ہم قنوط بھول جائیں تو کیا ہماری نماز باطل ہو جاتی ہے یا پھر ہمیں کوئی اور عمل انجام دینا ہوتا ہے ہماری نماز صحیح ہوتی ہے آئیے جواب سنتے ہیں حجتل اسلام والمسلمین علی جناب مولانا روح اللہ کازمی صاحب کے زبانی آپ کا جواب دینے سے پہلے میں یہ بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ تمام مستحبی اور واجبی نمازوں میں دوسری رکت کے رکو سے پہلے مستحب ہے کہ قنوط پڑھا جائے اور نماز صوبہ، نماز مغرب، نماز عشاء اور نماز جمعہ میں قنوط پڑھنے کی بہت زیادہ تاقید کی گئی ہے لیکن نماز شف میں احتیاط واجب ہے کہ قنوط کو رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھا جائے اور نماز ویتر میں جبکہ یہ نماز صرف ایک رکتی ہے رکو سے پہلے قنوط پڑھنا مستحب ہے اب اگر کوئی شخص امدن قنوط کو نہ پڑھے تو اس کی قضاء نہیں ہے اور نماز صحیح ہے لیکن چونکہ اس نے ایک مستحب کو ترک کیا ہے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا لیکن اگر قنوط کو بھول جائے تو اس کی چند حالتیں ہیں وہ یہ کہ اگر رکو کی مقدار میں جھکنے سے پہلے یاد آ جائے تو مستحب ہے کہ واپس کھڑے ہو جائیں اور قنوط پڑھیں اور پھر رکو میں جائیں لیکن اگر رکو میں جانے کے بعد یاد آئے تو مستحب ہے کہ رکو سے کھڑے ہونے کے بعد قنوط پڑھیں اور سجدے میں جائیں لیکن یہ یاد رہے کہ اس صورت میں غلطی سے بھی اگر رکو دوبارہ کر لیا تو آپ کی نماز باطل ہو جائے گی اور اگر سجدے میں یا سجدے سے اٹھنے کے بعد یاد آئے تو مستحب ہے کہ نماز کا سلام پڑھنے کے بعد خنود کی قضا کریں چاہے جتنا وقت گزر جائے انجام دیں اور بہتر یہ ہے کہ اس کی قضا کو بیٹھ کر اور روبہ قبلہ انجام دیا جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جوستو ہماری آپ سے ایک ازارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنے دوستوں کو اپنے رشداروں کو اور دیگر مومینین کو بھی اس چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت دے اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال موجود ہے تو آپ یہیں کمن باکس میں اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں یا آپ ہمارے دی گئے انسٹاگرام پیچ پر بھی اپنے سوالات کو پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کا پرسنل سوال ہے تو آپ ہماری دی گئی ایمیل آئی ڈی پر جو یہاں پر موجود ہے پرانی آئی ڈی ہماری ڈیلیٹ ہو چکی ہے لہذا اس نئی ایمیل آئی ڈی پر آپ اپنے سوالات کو بھیج سکتے ہیں اگر آپ ہمیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں مدد کرنا چاہتے ہیں تو پیٹیون کا ذریعے سے منتھلی ممبر شیپ حاصل کر سکتے ہیں پیٹیون کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے اور اگر اس کے علاوہ کسی اور ذریعے سے آپ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس نمبر پر ضرور رابطہ کریں